وقام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بارہ نمبر انیس نائنٹین نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم رب بچرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوگتتا من لسانی یفقہو قولی جی شروع کی آیات کو اگر ہم آخری آیت کے ساتھ جوڑ لیں تو بات بہت اچھی طرح سمجھے گی پچھلے بارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت اصول سکھایا ہمیں کہ وَجَالْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدِنْ فِتْنَا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ازمائش بنایا ہے اَتَصْبِرُونَ کیا تم صبر کرتے ہو اور نہیں صبر آتا تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا زندگی میں انسان کو بعض دفعے سے لوگوں سے وستہ پڑھی جاتا ہے کہ جن کے ساتھ اس کی فریکوینسی میچ نہیں ہوتی کیمسٹری میچ نہیں ہوتی طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے کوئی کسی کو دیکھ کر کوئی کڑوی بات کرتا ہی ضرور ہے اور اسی طرح سے طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا تو تسلی دی گئے کہ صبر کر لو کچھ مسئلوں کا حل تو بس صبر ہی ہوتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس بندے کو صبر کرنے میں بہت زیادہ معاون ہو جاتا ہے اب اس بارے کے شروع میں اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے یہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کے کلام کو سن کر کہ اقل دنگ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی اپنی آنکھوں سے قیامت کا مندر دیکھ لو اس دن کتنی حسرت ہوگی آیت نمبر ٹرنٹی سیون سے لے کر اگلی چند آیات آیات تدبر بھی ہیں ہر وہ شخص جو ہدایت کے سفر پر چلنا شروع کرتا ہے لیکن اپنے کسی دوست اپنے بھیارے کسی رشتہ دار یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر اس کو چھوڑ دے اس دن اس کی حسرت کیا ہوگی کہ وَيَوْمَ يَوْتُ زَالِمُ عَلَىٰ يَدَئِهِ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا اور کاش میں نے فولان کو دوست نہ بنایا ہوتا شیطان تو واقعی انسان کو تباہ کرنے والا ہے اگر ان ساری باتوں پر غور کریں ابھی ہم اپنی صحبت کو دیکھ سکتے ہیں ہم اپنا محاصفہ بھی کر سکتے ہیں میں کن میں اٹھتی بیٹھتی ہوں میری دوستی کن سے ہے مجھے کون لوگ اچھے لگتے ہیں اور اس کا ایک چھوٹا سا کرائیٹیریان ہے اپنے ساتھیوں یا دوستوں میں بیٹھ کر عموماً کیا کرتی ہوں یا کیا کرتا ہوں یہ ہے میار ان کے پاس بیٹھ کر اچھے کام کرنے کو دل کرتا ہے یا خراب کام کرنے کو یہ نہیں ہے کہ بری دوستیوں کو چھوڑتے ہیں بس برے دوستوں کو بھی اچھا بنا لیں اور اگر وقتی طور پر وہ اچھے نہیں بننے کے موڈ میں آپ اپنے کام سے کام رکھئے کچھ عرصے میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے بس دفعہ آٹھتے ہیں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں اور ہسمنٹ تھک چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیگم میں اور آگے نہیں جاؤں گا تو آپ کہتے ہیں اچھا بس تھوڑا سا پھر اتنے میں آپ سامنے کو بڑی خوبصورت شرٹ دیکھتی ہیں اور آپ اس کو دیکھتی بھی خبول ہی جاتی ہیں کہ واپس جانت آپ اور آگے سے آگے جاتی ہیں جب مصروفیت ترہ سی کام ہوئی تو خیال ہے خو میاں نے تو کہا تھا آگے نہیں جاؤں گا آپ بخبرہ آکے جاتے ہیں کہ دیکھوں کدھر ہے تو آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں کیوں کھڑے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ اس شرٹ کی خریداری میں سنجیدہ ہیں آپ کو شوق لگ گیا ہے شاپنگ کا واپ کر کے ہی جائیں گی تو ہلکے ہلکے بوجل قدموں سے چلتے ہوئے آپ کے پاس آگے اسی طرح آج وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ دین کے راستے میں معاون نہیں بھی ہوتے وہ ہماری طلب ہماری تڑب اور ہماری کمیٹمنٹ دیکھ کر آہستہ آہستہ ہمارے پیچھے آہی جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی جنت کا شوق لگ جائے گا اس اگلی ہی آیت میں رسول کی ایک شکایت کا تذکرہ ہے جو اللہ کے ہاں لگائیں گے اور وہ شکایت کیا ہوگی میری اس قوم نے اس قرآن کو پکڑ کر بھی چھوڑ دیا تھا گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ رسول سے امید تھی شفاعت کی اور لگ شکایت گئی یہ پکڑ کر چھوڑنا کیا ہوتا ہے کہ نام کو تو پکڑا تھا پڑھنے کو تو پکڑا تھا لیکن عمل میں چھوڑا ہوا تھا یہ قرآن ان پر اپنا کوئی امپیکٹ نہیں دے رہا تھا یہ قرآن ان کی زندگی نہیں بنا مسجد میں جا کے پکڑتے تھے مدرسے میں پکڑتے تھے فجر کے بعد بھی پکڑتے تھے عمرے میں جا کے پڑھ کرتے تھے بہت سارے قرآن مسجدوں میں رکھواتے تھے چھپواتے بھی تھے ٹونیشنز بھی دیتے تھے لیکن جب یہ قرآن عملی زندگی میں کچھ مطالبہ کرتا تو مہجورہ بس اس سے زیادہ نہ کہوں اور آپ خود سوچیں تو مجھے لگتا کہ یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے آج عمت مسلمی کا حال کچھ اسی قسم کا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو اس کے بعد کچھ آیتوں کے فرق کے بعد انبیاء اکرام کے قصے بیان کیے گئے اور آیت نمبر 43 جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے آج کے معاشرے کی تصویر کشی کرتی بھی دیکھتی ہے کہ آپ نے دیکھا اس جس کو جو اپنی خواہش کو الہ بنا لیتا ہے کیا آپ اس کے وکیل بن سکتے ہیں خواہش نوخ سے وہ معبود جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے اور یہی ہے جو اللہ کے ہر حکم کو پیچھے ڈال کر جیسا چاہو جیو کا نعرہ دلواتی ہے خواہش کو ہی سامنے رکھیں تو سارا دن ہم اپنی خواہشوں کی تو تکمیل میں لگے رہتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا پہننا اڑنا ملنا ملانا شاپنگ اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں دیکھیں جائز خدوں میں رہ کر اللہ کی حکموں کے مطابق جی رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن جب اللہ کا قانون ٹوٹے جب اللہ کے دین کا تقاضہ ہو اور دوسری طب خواہش ہو مثلا فجر کے وقت سونے کی خواہش ہے اور اللہ کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو السلامت خیر و من النوم تو اگر سوتے رہ گئے تو الہ بنا لیا خواہش کو تو صرف چھوٹا سیک ٹیسٹ اپنا لے لیتے ہیں کہ میری خواہش میرا الہ تو نہیں بن گئی میں کتنی خواہشات کو پورا کرتی ہوں میری زندگی میں خواہش کا وہ مقام تو نہیں کہ ہزاروں خواہش ہے اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے تو ان کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ پورا لائف سٹائل ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی پیرنٹنگ میں طریقہ ہی خواہشوں کو بھرنے والا اور اس کو منوانے والا کیا اگر چھوٹے سے بچے سے ماں اس کی خواہش پوچھتی ہے حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ بے اکل لوگ کہتے ہیں پھر اس کے بعد رات دن کی کچھ چیزوں کو اور کائنات میں پھیلے بھی نشانیوں کو تذکرہ کر کے آیت نمبر 52 جو اس بارے کی دوسری آیت تدبر ہے اس پر غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے بہت بڑا جہاد سوال پیدا آتا ہے کہ یہاں کس جہاد کی بات ہے اسلاف نے اس کی تفسیر میں بھی ہی کی ضمیر قرآن کی طرف کی اس قرآن کو لے کر جہاد کرو حقیقت ہے کہ سوسائیٹی میں جہاد اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ کے ہاتھوں میں قرآن آتا ہے پہلے تو اپنا نفسی نہیں مانتا سستی پڑی بھی عادت نہیں سونے کی عادت کون قرآن سیکھنے پہ وقت لگائے خیر جہاد کیجئے اس کو جہاد نفس کہلیں آپ سیلف کنٹرول کریں اپنے آپ کو ارگنائز کریں کچھ قربانیاں دیں یہاں سے کرتے کرتے جب انسان اپنے مند کو منا لیتا ہے تو سوسائیٹی پریشر ڈالتی ہے گھر والے ڈالتے ہیں اور اسی طرح سے گھر والوں کو مناتے مناتے شہر والے سوسائیٹی والے اور پوری دنیا میں اس وقت دیکھیں ایک جنگ لگی بھی ہے قرآن کے خلاف وہ احکامات جو صدیوں سے مانے ہوئے تھے آج بڑی بڑی سکرینوں پر اس کے اپوزیٹ ویوز پیش کیے جاتے ہیں آج میرا آپ کا جہاد چاہی ہے کہ اس قرآن کے اصل پیغام کو صاف سترے نکھرے ہوئے پیغام کو عام کر دیں جن سکرینوں سے لوگ آج لوگوں کو تسلیہ دیکھ کر بڑے بڑے حرام کام حلال کرتے ہوئے دکھیں یا جہاں بیٹھ کر وہ دین کا مزاق اڑائیں اور جہاں بیٹھ کر وہ کہیں کہ آج کے دور میں اس چیز کی ضرورت نہیں یہ نہیں وہ نہیں تو وہاں قرآن لے کر چلیں جب انسان قرآن لے کر جاتے ہیں تو اس کو مختلف محاذوں پر کام کرنا پڑے گا سب سے بڑا محاذ فرقہ باریت کا ہے آج ہماری امت چھٹے گروہوں میں بڑھ گئے جس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ کہتے انپر لوگ ماسیاں ڈرائیبر جن کو شاید کلمے کا مطلب بھی نہیں آتا ان کو تو قرآن کا ترجمہ سکھا دیں تو انشاءاللہ بات بن جائے گی پھر اسی طرح ایک بہت بڑے لکھے لوگوں کا گروہ ہوتا ہے جو بڑے انٹیلیکچلز ہوتے ہیں ان میں عموماً آپ دیکھئے کہ دنیا کی کیٹ ریس ہے کیٹ ریس کہہ لیں یا ریٹ ریس کہہ لیں جو بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ہو سکتا ان کے بچے نے ابھی تک قرآن بھی نہ پڑھا ہو لیکن وہ اس کی گریجویشن کی پارٹی منانے میں مصروف ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے سٹل طریقے سے دین کو پیش کرنا ہے تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اس قرآن کی خدمت میں آج ہمارا نام لکھ لے آپ کا میرا یہی سلوگن ہونا چاہیے جو نور القرآن کا بھی سلوگن ہے کہ انلائٹن یور ہارٹس with the نور of القرآن قرآن سے دلوں کو روشن کریں اور انشاءاللہ جب یہ قرآن ہاتھوں میں آتے ہیں تو پھر کلم ہی اٹھتے ہیں پھر تلواریں اٹھانے کی نوبت نہیں آتی آج مسلمانوں کے خلاف جو تلواریں اٹھتی ہیں وہ بھی ایک ریاکشن ہے اس بات کا کیا آپ نے اتنی بیاری کتاب ہمیں کیوں نہیں دی پھر اس کے بعد کچھ مختلف چیزوں کے تقابل کے اندر سسرال کا ذکر ہے دیکھیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں سسرال کا بھی ذکر ہے کیونکہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے تو شوہر ہوں یا بیویاں یعنی مارتھ ہوں یا عورتیں ان کو اپنے ان لوز کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے نہ تو یہ بہت دبانے والا رشتہ ہے اور نہ بہت دبنے والا اپنی ایڈنٹیٹی رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کی رضا کے لئے خدمت بھی کیجئے اور اچھے بیٹے اور اچھی بیٹی بن کر لوگوں کو دکھائیے پھر اس کے بعد انبیاء کرام کا بے نیاز ہونا کچھ طلب نہیں ہے اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم اللہ پہ ہی توقل کرو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور پھر آخری رکو جس میں عباد الرحمن کی صفات ہیں کہ جن کو پڑھ کر واقعی بے سخت دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہم جالنا منہم کہ اللہ تو ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے اے ٹو زی اگر ساری صفات پر نظر ڈال لیجی اور ایک ایک چیز چیک کرتے جائیے یہ میرے میں ہے الحمدللہ آجزی سے چلتی الحمدللہ بحثوں میں نہیں پڑتی الحمدللہ راتیں سجدوں اور قیام میں گزارتی الحمدللہ دعائیں کرتی ہوں کہ جہنم کے عذاب سے اللہ بچا دے الحمدللہ خرچ کرنے میں بہت زیادہ یا بہت کم تو نہیں کرتی یعنی فضول خرچ تو نہیں ہو یا پھر بخیل تو نہیں ہو شرک تو نہیں ہے میرے اندر کسی بھی طرح سے کسی کا قتل تو نہیں ہے چاہے وہ قتل نفس ہو یا کسی کی عزت کا قتل ہو یا وہ سوسائٹ ہو زنا کی کوئی فارم تو میری زندگی میں نہیں ہے یہ سب اگر ہے یا کچھ ہے کچھ نہیں تو اس کا جواب پہ سکھا دیا گیا پچھلے پہ توبہ کیجئے آج ایمان لائیں کل کے لئے اصلاح کر لیں اور عمل صالح کرتے رہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں پھر آگے کا جھوٹ کے گواہ تو نہیں بنتے آپ اور میں کی جھوٹی چیزوں کی گواہیاں تو نہیں دیتے یا جھوٹ کا مشاہدہ تو نہیں کرتے رہتے گھنٹوں کے اعتبار سے جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی باتیں اور آگے سے آگے باتوں کو بے سند پیش کرنا کیا میں لغب کے پاس سے کھرامن گزر جاتی ہوں یعنی لغب محفلوں میں بیٹھنا لغبیات میں مشغول ہونا کیا میرے اندر تو نہیں ہے اور کیا جب اللہ کی آیتیں میرے سمنے پڑھی جاتی ہیں تو میں گنگی بہری بن کے سنتی ہوں یا مجھے سمجھ آتی ہیں اور پھر خوبصورت دعا جو آج عمت مسلمہ کو کسرت سے مانگنے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کو اور اپنے اسپوسز کو بچانے کے لیے کہ ربنا حبلنا من اسواجنا وزرعیاتنا قررت آئینم وجالنا للمتقین امامہ اے اللہ ہمارے شوہروں اور بچوں کو یا ہماری بیویوں اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور وہ متقیوں کی امام ہو کیا ہوتی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تو باتیں ہیں بس ایک بات جات رکھ لیں کہ وہ اتنی نیکیاں کریں کہ ان کو نیکیاں کرتا دیکھ کر خوشی سے ماری آنکھیں گیلی ہوں اور گیلی چیز تو بھی ٹھنڈی ہی ہوتی ہے اللہ تعالی آج نسلوں کی حفاظت فرما دے بڑا خوبصورت اینڈ ہے سورت کا آگے سورت شورہ ہے جس میں انبیاء کرام کے قصے ہیں آیت تین میں اللہ کے نبی کی اس تڑک کا ذکر ہے جو آج مجھے آپ کو اپنے اندر لانی ہے آپ تو دوسروں کے حال پر کڑتے ہی رہتے ہیں میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم بھی جلتے کڑتے ہیں اس بات پر کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لارے لوگ عمل کیوں نہیں کر رہے لوگ قرآن کے مطابق کیوں نہیں ہو رہے تو یاد رکھے گا دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی ہدایت پر بھی بوری نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی بھی اور دوسروں کی فکر لگا دے اس کے بعد انبیاء کرام کے قصوں میں بہت سارے سبق ہے جس کا خلاصہ یہ ہر طور میں حق اور باطل کی جنگ لگی ہی رہی نہ ماننے والے نہیں مانے اور جن کو ماننا تھا وہ مان گے پھرون اتنے موجزہ دیکھ کر نہ مانا لیکن جادوگر ایک دفعہ دے کر ہی مان گے یہی دلوں کی بات ہوتی کچھ لوگ ساری عمر قرآن پڑھتے رہتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا اللہ ماشاءاللہ ویکس لگا ہوتا ہے نا قرآن تو اپنی جگہ خوبصورت ہے پڑھانے والے بھی ٹھیک بتاتے ہیں لیکن اپنے اور قرآن کے بیچ میں ایک ویکس لگا لیتے ہیں کچھ لوگ کہ نہیں بس پڑھوں گی صحیح لیکن عمل نہیں کروں گی اور اس سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں کروں گی لیکن کچھ لوگ پہلی ہی بارش سے بھیگ جاتے ہیں اور ان کا عمل رنگ روپ سب بدل جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں کر دے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناتے سے بہت خوبصورت دعائیں بھی سکھائی گئی آج بھی ہم سب کو پڑھنی چاہیے آیت 82 سے واللہ زیعت موہ یغفر علی خطیعت یومدین کہ اللہ میں تمہ کرتا ہوں تجھ سے کہ تُو میری خطائیں قیامت کے دن معاف کر دے ربی حبلی حکم والحکنی بسالحین اللہ مجھے حکمت دے حکم دے عقل دے سمجھ دے میں زندگی کیسے چلا ہوں میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں مجھے ہر کام کو اتنا اس جگہ اس وقت کرنے کی توفیق دے جس وقت اس کو کرنا چاہیے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور میرے بعد میرا ذکر خیر جاری کر دے اور مجھے جنت نائیم کا وارث بنا دے اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ بٹکوئے وہ میں سے تھا آپ دیکھئے کہ اتنی پیاری آیت ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیات اس سے بھی خوبصورت اللہ منت اللہ بھی قلب سلیم تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ایک سلامت دل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا سے گزرتے ہوئے ہم اپنے دل کو ہر چیز سے بجا کر ایک بڑے خوبصورت گفت کی طرح چھپا کر لے جائیں کیونکہ ہم نے اپنے رب کو پیش کرنا ہے تاکہ ٹوٹا ہوا نہ ہو گندہ نہ ہو پیکنگ عراب نہ ہو اس کے لئے تھوڑا سا سلف کنٹرول تو چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ کوئی کام نممکن نہیں ہے پھر اس کے بعد باقی امبیاء کرام کے بھی قصے آئے جس میں سے بہت ساری ورد کی باتیں ہیں صورت کے ایر آخر میں شائری کی بات ہوئی سمجھ لیجئے گا کہ شائری اپنی جگہ اچھی یا بری نہیں ہوتی اچھے مضمون والی شائری بہت اچھی ہے پسندید ہے حسان بن صابت جو تھے وہ ایسی شائری کیا کرتے تھے اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے لیکن اگر گندی باتیں ہیں شرکی آشار ہیں میوزک کے ساتھ گانے سنائے جا رہے ہیں تجھ کو خدا نے میرے لیے نعوذ باللہ شرک کی بات ہے اللہ نے تو ہمیں اپنے لیے بنایا تھا لہٰذا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹا شیر یاد رکھنے سے بہتر ایک انسان اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے تو بہرحال آج پورا فکشن اسی پہ چلتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے باقی جائز محبت ہے بیوی اپنی شوہر کے لیے ایک اچھا سا گانا گاتی ہے خود گن گناہ رہی ہے جس میں کوئی شرکیاں بات نہیں کوئی مبالغہ نہیں کوئی میوزک نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن امومن تو ایسا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ صورت نمل شروع ہوتی ہے جس کے شروع میں ہی ایک ایجنڈہ دے دیا ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالی خوش خبریاں سناتے ہیں جن کو مومن کہتے ہیں جن کے لیے کتاب واقع خودم وہ بشرا بن جاتی ہے اس میں پہلی چیز نماز قائم کرنا پھر زکاة دینا پھر آخرت پر یقین رکھنا آخرت کا یقین یہ اصل میں بندے کو سیدھا رکھتا ہے اس کے برقس جو لوگ آخرت کے یقین سے غافل ہیں پھر وہ اندے بحروں علی زندگی بسر کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جتنا مرضی کہلیں سن لیں وہ بات کو مان کے نہیں دیں گے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بھی پتا چلتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی دین کا کام کرتے ہی رہنا ہے پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کا قصہ ہے جس میں چینٹیوں کی بات ہے اور حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا ایک فضل تھا سلیمان پر لیکن اس کے باوجود کوئی تکبر نہیں کوئی بڑھائی نہیں بلکہ بڑے ریلیکسٹ فیل کرتے ہیں آج بھی ہمیں ایسی ہی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میں کوئی نعمت دے کوئی خیر دے تو ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے بنیں اور بھار بھار آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دعا کرتے دیکھتے ہیں ان کی سوچ چھلکتی ہے آیت نمبر انیس ربی حوزین یا نشکرہ نعمتک اللہ دینامت علیہ وعلی والی دہیہ ونام علی صالحان تر دعا ہو ادخلنی برحمتی کا فی عبادی کا صالحین کہ میرے رب مجھے قابو میں رکھ مجھے اس چیز کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی اور ایسے عمل صالح کروالے جن کو تُو پسند کرے یہ بھی نوٹ کرنے کے قابل بات ہے کہ نیکیاں وہ جن کو اللہ پسند کر لے اور اپنی رحمت سے صالح بندوں میں شامل کر لے بہت خوبصورت دعا ہے اللہ کرے کہ ہم بھی یہ مانگنے والے بنیں اور ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول بھی ہو جائیں اس کے بعد ملکہ سبا کا قصہ ہے کس طرح حضرت سلیمان نے خوبصورت طریقے سے ان کو دین کی دعوت دی آج بھی یہی حکم ہے جو مسلمان بڑے لیول پہ وہ بڑے لوگوں کو تبلیغ کریں جو سیاست میں وہ سیاستدانوں تک اسلام پہنچائیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز کو اور جو ہم جیسے عام لوگ ہیں وہ اپس میں ہی بات کرتے رہے تو ٹھیک ہے لیکن حقیقت ہے کہ جب لوگ اپنے ارتگرد والوں کو دین کا پیغام نہیں دیتے تو پھر اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کا نقصان بھی پھر ان کو ہوتا ہے پھر یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ملکہ سبا کے پاس خود ہد گیا تھا اور پیغام دیا اور وہ مسلمان ہو گئی پیچھے ہم نے دیکھا کہ فیران کے بعد خود موسیٰ گئے لیکن ایمان نہیں لاسکا حالانکہ ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے عمومن ہم کہتے ہیں مرد زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جس دل میں تاثب ہوگا نا اس کے پاس وقت کا نبی بھی آجائے تو وہ نہیں مانے گا ابو جہل کی طرح اور عبداللہ بن نبعی کی طرح تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں حق کی تڑپ لگا دے کسی کی بھی زبان سے سنیں چاہے وہ کوئی بہت مشہور شخصیت ہے کوئی بہت کامن مہن ہے بات دیکھی کیا کہتا ہے اگر اس کی بات سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ نفق ہے اور بڑے بڑوں کی باتیں سن کر اگر آپ ہدایت سے دور ہو جائیں یا آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں تو ان سے نہ سننا بہتر ہے اس بات کو پھر اس کے بعد آخر میں اگر آپ دیکھئے تو آخری آیت پارے کی جس میں قول الحمدللہ وسلام من العبادہ اللذین استفع یہ بات سکھا کر اللہ نے سارے نیک لوگوں کو خراج تحسین دیا کہ جب اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں جو اپنے نیک بندوں کو چنتا ہے تو اس رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں حقیقت میں اس چیز کا شوق لگا دے کہ ہم اسی کے بن کے جئیں اور جو کچھ کرنے کا اس نے حکم دیا اس پر عمل کریں پورے پارے میں جو باتیں تھی ایک ایک بات پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے اللہ بنا دے ہماری زندگی قرآن کے ساتھ جوڑے قرآن کو گراس پور تک پہنچانے والے بن جائیں اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق رکھیں خواہشات پر نہیں چلنا نیک لوگوں کو دوست بنانا ہے عباد و رحمان کی ساری صفات اپنے اندر لانی ہے ناراض رشتہ داروں کو منانا ہے زمین پہ آجزی سے بھی چلنا ہے اور ماضی کی غلطیوں پہ توبہ کر کے آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کرنی ہے اس کے آیاتِ تدبر سورة الفرقان کی آیت نمبر ستائیس اور اسے اگلی آیتیں وَيَوْمَ يَعْدُ الظَّالِمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَعْلَيْتَنِ اتَّخَسْتُمَا الرَّسُولِ سَبِيلًا ظالم انسان اپنا ہاتھ چھبائے کر کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا ہائے میری کمبختی کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئے تھی شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا گزرا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ النَّقَوْمِ اتَّخَذُوا حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول کہے گا کہ میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو پکڑ کر بھی چھوڑا ہوا تھا یعنی اس کا مزاق بنایا ہوا تھا ان پہ غور کریں گے تو وہاں ساری گائٹ لائنز ملیں گی اسے بھی بچائے اور قرآن کو اس کا حق دینے والے بن جائے آمین سمامی سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ اشْرَدُ اللَّهِ إِلَّهِ 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 أَنْتَ أَسْتَخْبِرُكَوْتُ بِلَئِكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ